حضرت علی شیرِ خدا حجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی 63 سال عمر مبارک تھی کوفی کی جامعہ مسجد میں نمار پڑھانے آ رہے ہیں ہر دروازے پر دستک دیتے اٹھو السلام خیر امین النوم رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدِ کوفا میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کے عمر میں شنو ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فُسْتُو بِ رَبِّ الْقَعْبَا لوگوں ربِ قَعْبَا کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام آگا میں کامیاب ہو گئی حضرت علی کی داڑی ساری لفظ سے بھار گئی حضرت شیرِ خدا فنوائے کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا حضرت امار داری کرنے آئے میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضرت علی نہیں دوس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑی لہو سے رنگین ہو جائے شیرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑی لہو سے بھری ہوئی ہے میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا جہاں میں مسجد عقفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر بڑا پا اور جاتے جاتے امام حسن الحسین کو قریب بلایا اور وسیعت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے اس دھج سے کوئی بقتل میں گیا وہ شان سلامت رہنی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضرت شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم خاتم الخلفات ہے ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس دن مثال ہوا آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات کا لے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں دو نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے اکیس رمضان و مبارد کی شام تھلی بھی حضرت علی المرتضی شیر خدا رخصت ہوئے